پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو حضرت علی روایت کرتے ہیں سب سے مقدس خوشبو جو معسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی سب سے زیادہ طیب اور ستری اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب و غزوہ تلہ ہند موجود ہے جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تلہ ہند حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے اور اب حضرت ابو حریرہ کے اپنے لفظ سنیے فَإِنَا دَرَكْتُهَا أُنْفِكُ فِيهَا نَفْسِ وَمَالِكُ کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں اور اگر وَإِن قُتِلْتُو كُنْتُو اَفْضَلَ الشُّهَادَاء اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہنا ہوں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرضو ہے اور دوسری روایت حضرت سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام حضرت سوبان سے مروی ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِسَابَتَان مِنْ اُمَّتِ اَحْرَزَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے وہ دو گروہ کون کون سے ہیں اِسَابَتُن تَغْزُ الْحِند وَإِسَابَتُن تَقُونُ مَائِ سَبْنِ مَرْيَم کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے میں فیصلہ بعد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا غزوہ تو وہ تا جس میں حضور شریک ہوں تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریعہ کہا جاتا تھا تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تعیید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی اور حضور خود قیادت فرمائیں گے اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو اپنے پیار کو کئی مواقع پر ظاہر فرمایا ہے جن دنوں کے اندر پیسنٹ کی جنگ لڑی گئی ہے کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روزے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں انہوں نے بقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ پانچ لوگ مواجہ شریف سے روزے نور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے تو عرض کی گئی انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا میں مدد کے لیے جا رہا ہوں اور پھر یہ بات پاکستان کی اسکری تاریخ کا اجوبہ ہے کہ صرف تیس سیکنڈ کے اندر آدھے منٹ کے اندر پینسٹھ میں ہم نے انڈیا کے تین جہاز گرائے تھے صرف تیس سیکنڈ کے اندر تین جہاز مار گرائے تھے کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا